سبسکرائب تو ایک چینل با کلکھنے کے سبسکرائب بٹن کلکھنے کے بیل بٹن اور انجھوئے کے لیٹس اپلوڈز ایپلوڈز ایپلوڈز اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہو دوستو امید کرتا ہوں کہ سب خیر خرید سے ہوں گے یہ ہرہ دنیا کا مہکہ ترین اور تاریخی ہرہ ہے یہ ہرہ مردوں کے لئے نحوست اور موت کی علامت بنا رہا جبکہ عورتوں کے لئے خوش بقتی کا سبب کوئی نور کو دنیا کا مشہور ترین قیمتی اور اپنی نوایت کا سب سے بڑا ہرہ تسلیم کیا جاتا ہے یہ ہرہ چار ہزار سال قبل انڈیا میں درافت ہوا اس کے بعد یہ ہرہ مطلب بادشاہوں راجاؤں اور حاکماؤں سے ہوتا ہوا آج کر انگلینڈ کی ملکہ الزبیت کے تاج میں جلبہ فروز ہے انگلینڈ والوں نے اس ہرے کو بہتر شکل میں لانے اور اس کی چمک دمک میں اضافہ کرنے کے لئے تراشت اور کچھ مقتصر کر دیا ہے اب اس کی موجودہ صورت ایک سو پانچ قرات اور وزن اکیس گرام ہے جبکہ اس کا اصل وزن سینتیس گرام تھا برحال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ دنیا کا قیمدی ترین ہرہ ہے دیگر ہروں کی طرح کوئی نور کے ساتھ بھی کئی روایات اور کہانیاں مبستہ ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ ہرہ مردوں کے لئے نحوست اور موت کی علامت بنا رہا ہے جبکہ عورتوں کے لئے خوشبقتی کا سبب بنا ہے کوئی نور ہرہ انڈیا کے مختلف ہندو اور مسلمان حکمرانوں سے ہوتا ہوا پندرہ سو چھبیس میں مغل بادشاہ بابر کے ہاتھ اس وقت آیا جب اس نے برحیم لوڈی کو شکست دے کر دلی پر قبضہ کر لیا تھا بابر کی یہ اداشتوں پر مشتمل کتاب بابر نام انبیم میں بھی اس ہرے کا ذکر ہے مذکورہ کتاب میں بابر نے کوئی نور ہرے کے بارے میں لکھا ہے اس قدر کیمتی ہرہ ہے کہ اس کے عوض ملنے والی رقم سے دنیا بھر کے تمام لوگوں کو دو دن کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے بابر کے بعد یہ ہرہ ہمائیوں کے پاس پہنچا اکبر نے اسے اپنے پاس نہیں رکھا اس کے بعد اکبر کے پوتے شاہ جہان نے اسے خزانے کی تجوری سے نکال کر اپنے پاس رکھ لیا تھا اس کے بعد میں اس ہرے کو تخت تاؤں کی زینت پنا دیا شاہ جہان کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب علمگیر بادشاہ بانا اس نے اپنے بادشاہ باپ شاہ جہان کو اگرہ میں قید کیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اورنگزیب نے شاہ جہان کو قید خانے کی کھڑکی پر کوہ نور ہرے کے اس زاویے سے رکھوا دیا تھا کہ تاج محل کا اکس اس میں نظر آ سکتا تھا رتب کی بات یہ ہے کہ اس ہرے کو کوہ نور کا نام نادر شاہ نے دیا تھا اس کے بعد آیتہ کیسے کوہ نور کہا جاتا ہے سترہ سو انتالیس میں جب نادر بادشاہ نے آگرہ اور دیلی پر حملہ کیا تو واپسی پر تخت تاؤس کے ساتھ اس ہرے کو بھی اس ایران لے آیا تھا جب نادر شاہ نے پہلی بار اس ہرے کو دیکھا تو بے اختیار زبان سے کوہ نور نکلا یعنی روشنی کا پہاڑ سنتی سو انتالیس سے قبل اس پتھر کا کوئی نام نہیں تھا اس خوبصورت اور چمکدار پتھر کی قیمت کے حوالے سے ایک اور روایت بھی مشہور ہے نادر شاہ کی ایک بیوی نے کہا تھا اگر کوئی طاقتور آدھ مرد ایک پتھر مغرب کی جانب ایک مشرق کی جانب ایک جنوب اور شمال کی جانب پوری کوہ سے پھینکے پانچوں پتھر پوری کوہ سے اوپر کی جانب اچھال دے پتھروں کے درمین چاروں اطراف کے گھیرے میں پانچوں پتھر کے بلندی تک سونے اور قیمتی چیزوں سے بھر دیا جائے تو یہ کہ کوہ نور ہیرے کی قیمت کے برابر ہوگا کھا جاتا کہ کوہ نور ہیرے کو نادر شاہ سے پرشیدہ کھا گیا تھا لیکن مغل بادشاہ محمد شاہ کے کسی گھر کے پیدی نے نادر شاہ کو مطلع کیا کر دیا تھا ہیرہ محمد شاہ کی پگڑی میں چھپا ہوا ہے ہیرے کے بارے میں خبر ملتے ہی نادر شاہ اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہو گیا کافی سوچ پچار کے بعد اس نے ایک قریب تقریب کا انقاد کیا اور یہ مشہور کر دیا کہ دلی کا تخت محمد شاہ کو واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تقریب کے دوران جکھ جاک اس نے محمد شاہ سے پگڑی بدل دوستی کا اعلان کیا اور رسم کے مطابق پر پگڑی اتار کر محمد شاہ کی طرف بڑھا اور اپنی پگڑی اس کے حوالے کر دی جواب میں ہو شاہ اسے اپنی پگڑی دینے سے انکار نہ کر سکا تقریب ختم انہ کے بعد نادر شاہ نے کمرے میں گئے اور پگڑی کے بیل کھول کر اس میں مشیدہ ہیرہ برامت کر لیا ہیرے کی چمک سے گویا کمرہ جگمگا اٹھا اس کی چمک تمک دے کر ستائشی انداز میں بے اختیار اس کی جبان سے نکلا تھا کوہ نور سنتالیس سنتالیس میں ستنہ سنتالیس میں نادر شاہ کے قتل کے بعد کوہ نور ہیرہ افغانستان کی احمد شاہ عبدالی کے قبضے میں آ گیا اٹھارہ سنتیس میں معزول حاکم شاہ سوجہ نے کسی طرح وہ ہیرہ حاصل کیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر قابل سے لاہور پہنچ گیا وہ پجاب کے مہاراجہ رنجید سنگھ سے ملا اور اسے ہیرہ پیش کر کے درخواست کی کہ وہ ایس ویسٹ انڈیا کے انگریزوں کو کسی طرح امادہ کرے کہ اپنی طاقت استعمال کر کے اسے چین آ گیا اقتدار واپس دلائیں مہاراجہ رنجید سنگھ نے کوئی نور کوئی ہیرہ اپنے پاس رکھ لیا اور اٹھارہ سنتالیس میں بننے سے پہلے اس کے حصیت کی کہ اس کی موت کے بعد وہ ہیرہ عریصہ کے چنگن نات مندر کو دان کھل دیا جائے لیکن اس کے حصیت پر اعمال نہ ہو سکا اٹھارہ سنتالیس میں جاپ پر انگریزوں کو قبضہ ہو گیا اور لاہور کے قلعہ پر برطانیہ کا جھنڈہ لرانے لگا مساق لاہور میں جو شرائط ترہیر کی گئی تھی اس میں واضح شرط یہ تھی کہ کوئی نور ہیرہ انگلینڈ کی ملکہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کوئی نور ہیرے کیوں بڑی حفاظت کے ساتھ ایچ ایم ایس میڈیا نامی بحری جہاز میں انگلینڈ پہنچایا گیا حفاظت کے خیال سے اس ہیرے کی منتقلی کی قبر اخباروں سے پوشیدہ رکھی گئی تھی اس قدر رازداری برتی کی گئی تھی جہاز کے آفیس کے انچارج اور کیپٹن کو بھی بے خبر رکھا گیا تھا وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس اہنی بکس میں کیا لے جائے جا رہا ہے پر حل تمام طریفات تھی انتظام کے بوجود دھیرہ لے جانے والے جہاز کا وہ سفر خاصا پر خطر ثابت ہوا گو کہ خطرے کی نوعیت مختلف تھی جب وہ جہاز مارش پہنچا تو جہاز میں حیزی کی وبا پھیل گئی بندرگاہ والوں نے جہاز کو وہاں ٹھانے کی اجازت نہیں دی جہاز والے اندہ سفر کے لیے ضروری سمان راشن وغیرہ حاصل کرنا شاہتے تھے لیکن مارش کے لوگوں نے ان کے خلاف جلوس نکالا ومطالعہ کے جہاز بندرگاہ کے حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس پر گولیاں بس آئی جائیں مارش سے روانہ ہونے کے بعد جہاز سخت طفان میں پس گیا پر حل سولہ اپریل اٹھارہ سو پچاس کو انڈیا سے روانہ ہونے والے جہاز تقریباً چھاسی دن کے سفر کے بعد انگلینڈ پہنچا اس وقت کہ انڈیا کے گورننٹ جرنل لارڈ ڈیلوسی نے ہیرے کی انگلینڈ پہنچنے کی قبر ملتے ہی مہاراجہ نجیس سنگھ کے تف نشین بیٹے دلیب سنگھ کو لندن روانہ کر لیا اس نے لندن پہنچ کر کوہنور ہیرہ ملکہ وکٹوریا کو پیش کیا اس ساتھ یعنی اٹھارہ سو اکاون میں کوہنور ہیرے کو ہائٹ پار میں رکھا گیا تھا تاکہ عوام اس کا دیدار کر سکے اس وقت اٹھارہ سو اکاون سے کوہنور ہیرہ برطانہ کے قبضے میں ہے جبکہ اس ہیرے کی ملکہ کے لیے کئی مولک دعوے کرتے رہے ہیں اور وہ سے حاصل کرنے کی خواہش بھی ظاہر کر چکے ہیں اٹھارہ سو چھتر میں پاکستان کے وزیراعظم ظلفکار لی بھٹوں نے اس وقت کہ بطانی وزیراعظم جم کالہان سے مطالبہ کیا تھا کہ کوہنور ہیرہ پاکستان کو لٹایا جائے جواب میں انہوں نے انکار ہی کیا پاکستان کے علاوہ انڈیا آف آنستان ایران بھی ہیرے کی ملکت کے دردار ہیں اور یہ تمام ملک وقتن وقتن انگلینڈ سے ہیرے کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہتے ہیں معلوم ہوا کہ آج کل کوہنور ہیرہ ٹاور آف انڈیا میں موجود ہے اور ملکہ انگلینڈ کی خواہش پر اسے وہاں رکھوایا گیا ہے اگر دوستو اگر یہ انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چنل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے